دوستو یہ بات ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھارت اور سر لنکا کے بیچ تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی مقابلہ کھیلا گیا جہاں بھارت نے سر لنکا کو اکیانویل انہوں سے ہارا کر سریز دو ایک سے اپنے نام کی اسی بیچ سر لنکا کے خلاف سری کمار یادو نے توفانی شتک لگا کر کئی بڑے ریکورٹس اپنے نام کیے ہلو دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کرکیٹ لورز میں اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کیسے سوری کمار یادو نے سری لنکا کے خلاف بنایا توفانی شتک دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں بھارت اور سری لنکا کے بیچ سریز کا تیسرا اور انتیب نینہ ایک مقابلہ کھیلا گیا اس سے پہلے بھارت نے ٹوچ جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور میں دو سو اٹھائیس رن بنائیں اس میں سوری کمار یادو نے اکیان گیندوں پر نابات ایک سو بارہ رنوں کی پاری کھیلی اس دنان سوریہ کے بلے سے نو گگن سنبی چھکے اور سات سو کے نکلے اس ستک کے ساتھ سوری کمار یادو ٹیم انڈیا کے لیے ٹی ٹونٹی میچ میں ستک جننے کے معاملے میں دوسرے استان پر آتے ہیں وہیں پہلے استان پر ٹیم انڈیا کے دھاکڑ بلے باز رویت شرما ہیں جنہوں نے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کریئر میں چار ستک لگائے ہیں اس کے علاوہ بھارت کے لیے کیل راول کے بلے سے دو ستک وہیں دیپک، ہڈڈا، سوریس، رینا اور ویرات کولی کے نام ایک ایک ستک ہے سوریہ نے اس سے پہلے انگلینڈ اور نیوزلینڈ کے خلاف ستک لگائے تھا رویت اور سوریہ کے علاوہ آسٹریلیا کے گلینڈ میکسویل اور نیوزلینڈ کے کولین ورنو نہیں تین یا اس سے زیادہ ستک جڑے ہیں دوستو کیسی لگی سوریہ کمار یادو کی پاری آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں